وَأَمَّا لِغْتِصَالُ بِهِ فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ عِندَهُ اْتِبَارًا بِالْوُزُوءِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ وَالنَّبِيدُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حُلْوًا رَقِيقًا يَسِيلُ عَلَى الْأَعْضَائِكَ الْمَاءِ وَمَشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ تَوَزِّ بِهِ وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ فَمَادَامَ حُلْوًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ نبیزِ تمر سے وضو کا بیان چل رہا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عرب کا طریقہ تھا وہ کھجوریں وغیرہ پانی میں ڈال دیتے اور اس سے وہ پانی میں مٹھاس وغیرہ آ جاتی اس پانی کو وہ کیا کہتے تھے نبیز اور پھر اس میں میں نے بتلایا تین صورتیں ہیں تین قسم کی نبیزیں ہو گئیں ایک وہ پانی جس کے اندر خجوریں ڈالی ہیں لیکن ابھی اس میں مٹھاس نہیں آئی دوسری صورت کے پھر اس میں مٹھاس آگئی یعنی کچھ دیر گزر گئی ہے خجوریں ڈالے ہوئے تیسری صورت کے زیادہ وقت گزر گیا تو اس کے اندر کچھ کڑواہت گئی اور نشہ بھی آ گیا تو پہلی صورت جس کے اندر صرف جس میں خجوریں ڈالی ہیں لیکن ابھی مٹھاس بھی نہیں آئی تو اس صورت میں تو اس پانی سے بل اتفاق وضو جائز ہے اور آخری صورت جس میں نشہ بھی آ گیا اس میں تو بل اتفاق وضو جائز نہیں البتہ یہ نبیز جس کے اندر صرف مٹھاس آئی ہے خجوروں کی جو دوسرے دمبر پر ہے اس کے اندر اختلاق ہے اور اس کا ذکر یہاں چل رہا ہے بھئی آپ نے پڑا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نبیز سے وضو کرنا جائز ہے لہذا جب یہ نبیز موجود ہے اور پانی کوئی نہیں تو اسی سے وضو کر لے تیمم کی ضرورت نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم کرے گا اس سے وضو کرنے کی اجازت نہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی کرے اس سے اور تیمم بھی کر لے احتیاطاں دونوں کو جمع کر لے اب آگے غسل کی بات آ رہی ہے یہ تو وضو کا بیان تھا وہ مسئلہ گزر گیا اب اس سے غسل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں بھئی کہتے ہیں وَأَمَّلِ اغْتِصَالُ بِهِ اور باقی اس نبیزِ تمر سے غسل کرنا فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ عِنْدَهُ تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے نزدیک جیسے وضو جائز تھا اسی طرح اسی طرح غسل بھی جائز ہے اعتبارم بالوضو اقیاس کرتے ہوئے وضو پر وضو بھی طہارت ہے غسل بھی طہارت ہے تو جب وضو کرنا جائز ہے تو غسل کرنا بھی جائز ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ فَاقَهُ کہ غسل کرنا جائز نہیں امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّهُ فَاقَهُ کیونکہ یہ غسل جو ہے یہ وضو سے بڑھ کر ہے غسل کیا ہے وضو سے بڑھ کر ہے تو وضو کی جو اجازت دی گئی اور اجازت جو ثابت ہوئی حدیث سے وہ خلاف القیاس ہے قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ اس سے وضو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن لیلت الجن علی حدیث کے اندر ذکر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی زیطمر سے وضو فرمایا چنانچہ یہاں پر وضو کی تو اجازت دے دی گئی خلاف القیاس اس حدیث کی وجہ سے لیکن غسل تو اس سے بڑھ کر ہے غسل تو اس سے بڑھ کر ہے اس کو وضو پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کے مثل کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے اس سے جو بڑھ کر ہو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا تو غسل کی اجازت نہیں کیونکہ وضو کے اندر اس میں جو حدث ہے حدث اصغر ہے اور غسل کے میں تو کیا ہے حدث اکبر ہے لہٰذا غسل کرنا جائز نہیں اس سے ہاں وضو کرنا جائز ہے تو یہ حکم خلاف القیاس ہوا تو یہ اپنے مورد پر باندھ رہے گا اور یہ جواز صرف کس کے جواز کا ذکر آیا ہے حدیث میں غضو کے لہذا غضو تو جائز ہوگا اور غسل جائز نہیں اب بیان کر رہے ہیں کہ کون سی نبیس ہے جس میں یہ اختلاف ہے وہ کون سی نبیس ہے میں نے تین کس میں ذکر کر دی اور بتلایا تھا وہ نبیس مراد ہے جس میں پانی میں خجوروں کے مٹھاس آگئی ہے اور نیز و پانی پتلا ہو بہنے والا ہو تو اس نبیس کے اندر یہ اختلاف ہے بھئی وہی صاحبِ ہدایہ اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالنَّبِيزُ الْمُختَلَقُ فِيهِ اور وہ نبیس جس میں اختلاف کیا گیا ہے اَنْ يَكُونَ حُلْوًا کہ وہ کیا ہو میٹھی ہو رقیقاً پتلی ہو یعنی گاڑ ہی نہ ہو يَسِيلُ عَلَى الْعَوَائِ اور بہتی ہو آزا پر آزا پر یعنی پانی کی طرح ہی ہے آگئی ہے باقی بلکل پانی کی طرح ہے بھئی اگر زیادہ دے رکھیں گے وہ تو گاڑی ہو جائے گی اور اس صورت میں تو پھر ویس سے بھی اس سے وضو کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا وہ تو آزا پر کیا بہے گی چپت گئے گی ساتھ بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا یہ وہ نبیس مراد ہے جو میٹھی ہو پتلی ہو اور آزا پر بہنے والی ہو کل مائی کس کی طرح سخت ہو جائے تیز ہو جائے وہ حرام ہو جائے گی کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی بھئی یہ خجوریں اگر پانی میں ڈالی جائیں تو فوراً ان کی مٹھاس بھی پانی میں نہیں آتی کافی وقت لگتا ہے تو کافی وقت گزرے گا آہستہ آہستہ پانی میں مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی اور پھر زیادہ دیر تک رکھیں گے تو پھر یاد رکھئے اس صورت میں وہ مٹھاس کڑواہٹ میں بدل جائے گی اور وہ پانی بھی کچھ گاڑا ہوگا اور نیز تیز ہو جائے گا تیز تیز ہو جائے گا نشہ اس میں آ جائے گا نشہ آ جائے گا تو یہاں کیا ہے وہ مشتد دامین جو اس میں سے سخت ہو جائے تو اس کا ترجمہ یا یوں کر لیں گاڑی ہو جائے یا ترجمہ کر لیں تیز ہو جائے کیا ہو جائے تیز ہو جائے بھئی تیز ہونے سے اب کیا مراد ہے بھئی آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے بھئی آپ یہ بوتل وغیرہ پیتے ہیں اور یہ خوب تھنڈی ہو تو یہ کیا کرتی ہے زبان کو کاٹتی ہے محسوس ہوتا ہے یا نہیں بھئی یہ ہے تیز ہونا تو اس طرح کچھ اس میں تیزی آ جاتی ہے کڑواہٹ اور تیزی کہ یہ موں کو کچھ کاٹتی ہے تو دونوں میں سے جو مانا بھی آپ کر لیں وَمَشْتَدَّ مِنْهَا سَارَ حَرَامَلْ لَا يَجُوزُ تَوَزِّبِهِ اور وہ جو اس میں سے تیز ہو جائے گاڑی ہو جائے وہ حرام ہوگی لَا يَجُوزُ تَوَزِّبِهِ اس سے وضو کرنا جائز نہیں وَإِنْ غَيَّرَتْ هُنَّارُ بھئی یہ تو وہ صورت تھی آگ پر پکائے بغیر ہی خود ہی آہستہ آہستہ کیا ہو گئی گاڑی ہو گئی اور تیز ہو گئی وَإِنْ غَيَّرَتْ هُنَّارُ اور اگر اس کو بدلے آگ بھئی خجوریں ڈالیں پانی میں اور پھر اس کو آگ پر پکایا بھئی آگ پر پکایا تو اس صورت میں بھی اس صورت میں پھر پانی میں اس کے مٹھاس جلدی آئے گی جیسے آگ پر رکھیں گے چند منٹوں کے اندر مٹھاس بھی آئے گی اور زیادہ پکائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی گاڑی بھی ہو جائے گی تیز بھی ہو جائے گی اور پھر اس میں بھی نشہ آئے گا تو اگر آگ پر پکائی گئی ہو تو پھر اس کے اندر فَمَا دَا مَحْرُ لُوَن جب تک وہ میتھی ہے فَهُوَ عَلَى الْخِلَاف تو وہ اسی اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی یہی اختلاف ہے جب تک میتھی ہے وَعِنی شتاتا اور اگر وہ گاڑی ہو جائے تیز ہو جائے فَعِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ يَجُوزُ تَوَذِّبِهِ تو امام صاحب کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہے لِأَنَّهُ يَخِلُّ شُرْبُهُ عِنْدَهُ اس لی کیونکہ ان کے نزدیک اس کا پینہ حلال ہے یعنی اتنی مقدار جس سے نشان نہ ہو اتنی مقدار جس سے نشان نہ ہو اتنی مقدار پینہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے جبکہ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَاللَّهِ لَا يَتَوَذَّعُ بِهِ اسے وضو کرنے والا وضو نہ کرے لِحُرْمَتِ شُرْبِهِ عِنْدَهُ بوجہ اس کے پینے کے حرام ہونے کے ان کے نزدیک ان کے نزدیک اس کا پینہ کیا ہے حرام ہے بھئی جبکہ امام صاحب کے نزدیک ادنی مقدار جس سے نشان نہ ہو وہ پینہ جائز ہے بھئی تو ان کے نزدیک اس کے اسے وضو بھی جائز وَلَا يَجُوزُ تَوَذِّ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَمْبِزَةِ اَمْبِزَة جمع ہے نبیز کی اور جائز نہیں ہے وضو کرنا اس کے علاوہ جو ہیں نبیز ہیں بھئی جرین على قضیت القیاسی چلتے ہوئے قیاس کے فیصلے پر کس پر چلتے ہوئے قیاس کے فیصلے پر یعنی قیاس کے طریقے پر چلتے ہوئے باقی نبیزوں سے وضو کرنا جائز نہیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ نبیز سے جو وضو ہے وہ خلاف القیاس لیلت الجن کی حدیث سے ثابت ہے اس لیے اس کو علماء فقہا نے جائز قرار دیا ورنہ قیاس تو کیا تقاضی کر رہا تھا کہ اس سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وضو وہ تو مائے مطلق کے ساتھ جائز ہے اور یہ تو مائے مطلق ہے ہی نہیں اس کو تو پانی کوئی نہیں کہتا بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں نبیز چنانچہ حدیث میں بھی آپ نے پڑھا حضور علیہ السلام نے آ کر پوچھا حضرت عبداللہ علیہ وسعود رضی اللہ عنہ سے کہ کیا پانی ہے آپ کے پاس تو وہ جواب میں کیا فرمانے لگے نہیں یہ نبیز ہے بھئی دیکھو انہوں نے بھی کیا کیا اس کو پانی نہیں کہا بلکہ کیا کہا نبیز کہا تم معلوم بھو اس کو نبیز کہتے ہیں تو اس سے تو وضو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا وضو تو پانی سے جائز ہے اور چیزوں سے جائز نہیں لیکن حدیث کی وجہ سے اس کے اجازت دی گئے خلاف القیاس جبکہ باقی نبیز ہیں ان کا ذکر تو نہیں ہے تو لہٰذا ان میں وہ قیاس کے طریقے پر چلتے ہوئے قیاس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اور قیاس تو ان سے وضو کو جائز قرار نہیں دیتا تو ان سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا بات سب کو سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَلَا يَجُوزُ تَوَزِّ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْبِذَتِ اور جائز نہیں ہے وضو کرنا اس کے علاوہ جو ہیں اور نبیزیں جرین على قضیت القیاسی جرین چلتے ہوئے قضیتے ہیں فیصلے کو جرین على قضیت القیاسی قیاس کے فیصلے پر چلتے ہوئے یعنی قیاس ان میں یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے باب التیمم وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ اَوْ خَارِجُ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ اَوْ اَقْسَرُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدٌ تیمم کا باب آیا بھئی تیمم تیمم آپ جانتے ہیں کہ مٹی پر دو ضربیں لگا کر ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا مسا کرنا اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا کونی اور سمیت مسا کرنا یہ تیمم کہلاتا ہے بھئی تیمم کہلاتا ہے تو یہاں تیمم کے اندر دیکھئے مٹی سے ہی طہارت حاصل ہو رہی ہے مٹی ہی کو متحر بنا دیا گیا اور یاد رکھیں یہ حضور علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے بھئی اور اس کا سبب جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھئی تو تیمم خاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا اس سے پہلے کسی امت میں اس طرح مٹی کو متحر قرار نہیں دیا گیا بھئی متحر قرار نہیں دیا گیا اور یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے صحابہ ہمراہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار جو تھا وہ گم ہو گیا تو اب اس کی تلاش میں سارے رکھ گئے اب جس جگہ پر رکھے ہار تلاش کر رہے ہیں ہار نہیں مل رہا اور جس جگہ پر رکھے ہیں وہاں کہیں خریف پانی موجود نہیں صحابہ کے پاس پانی بھی ان کے خود اپنے پاس بھی پانی موجود نہیں اور اس مقام پر بھی کہیں پانی موجود نہیں ہے تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھئے آپ کی بیٹی کی وجہ سے کتنی تکلیف بن گئی ہے پانی بھی ہمارے پاس نہیں اور اس علاقے میں بھی کہیں پھر پانی نہیں ہے ان کی وجہ سے ہم سب رکے ہوئے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے غصے میں تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے رات کا وقت اور حضرت عبقر صدیق بڑے غصے میں آئے اور آ کر مجھے غصے ہوئے اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ میرے پہلو پر انہوں نے مجھے مارا بھی لیکن اس طرح کہ حضور علیہ السلام بیدار نہ ہو اور پھر یہاں تک کہ تلاش کے اندر صبح ہو گئی اور حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس وقت پھر آیت تیمم نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ پانی نہ ہو تو کیا کر لو پاک مٹی سے تیمم کر لو بھئی صحابہ کو یہ خبر ملی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بھئی ہر طرح کی خوشی اس کا اندازہ ہو سکتا تھا ہر طرح کی نعمت کا لیکن یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مٹی ہی کو متحر قرار دے دیا جائے گا بھئی پانی کا تو ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ تھا بھئی سہرہ میں رگستان میں رہنے والے لوگ تھے تو پانی کے ضرورت پیش آتی تھی بہت زیادہ اور پانی کے سلسلے میں بڑی تکالیخ ہوتی تھی ان لوگوں کو تو جب یہ خوش خبری اتنی عظیم خوش خبری آئی کہ مٹی ہی کو متحر قرار دے دیا گیا تو صحابہ کی خوشی وہ دیکھنے سے قابل تھی سارے آرہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اے بکر آپ کی اولاد بڑی مبارک ہے لوگوں کے لیے بعضوں نے تو یہ آ کر کہا کہ اے ابو بکر کے اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں آپ کی وجہ سے لوگوں کو ملی ہیں اللہ نے دی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بڑے غصے میں گئے تھے اور ڈانٹا تھا اور تو وہ سارے آ کر مبارک بات دے رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمانے لگے ان کی لمبارکہ بے شک آپ بڑی مبارک خاتون ہیں بڑی مبارک عورت ہیں بھئی تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ نعمت اس امت کو ملی مٹی کو ہی متحر قرار دے دیا گیا بھئی مٹی کو اور یہ واقعہ چار ہجری میں پیش آیا بعض لکھتے ہیں پانچ ہجری میں بعض لکھتے ہیں چھے ہجری کے اندر تو دراصل اختلاف ہے کہ کس غزوے سے واقعہ پیش آیا تھا بھئی تو اس میں پھر تیمم کا یہ حکم نازل ہوا بھئی تیمم کا حکم جی اب دیکھئے کتاب پر باب التیمم یہ تیمم کا باب ہے وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاعَوَهُوَ مُسَافِرٌ اَوْ خَارِجُ الْمِسْرِ اور وہ شخص جو پانی کو نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو اَوْ خَارِجُ الْمِسْرِ یا اس حال میں کہ وہ شہر سے باہر ہو بھئی شہر سے باہر ہو بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِسْرِ مِیلُنْ اس کے اور شہر کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہو بھئی یہاں مطن کے اندر مصر شہر کا ذکر آیا یاد رکھئے مراد اسے ہے پانی کی جگہ پانی کی جگہ مراد ہے کہ پانی کی جگہ سے وہ ایک میل کے فاصلے پر ہو بھئی تو پھر اس کو مصر کے ساتھ کیوں تعبیر کیا بھئی اور وجہ اس کی یہ کہ عموماً شہر کے اندر پانی مل جاتا ہے بھئی تو اس پانی کی جگہ کے بجائے کیا کہہ دیا شہر کا ذکر کر دیا تو جو شخص پانی نہ پائے اور وہ مسافر ہے بھئی یا مسافر تو نہیں ہیں البتہ ویسے شہر سے باہر نکلا ہے اور کچھ دور ہے اس کے اور شہر کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے اور اکثر یا ایک میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو یا تیمم بسعید وہ تیمم کر لے کسے پاک مٹی سے بھئی مٹی سے تیمم کر لے لقو لہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں فَلَمْ تَجِدُ مَاًا تو تم پانی نہ پاؤ فَتَيَممُ سَعِيدًا تو تم کیا کرلو تیمم کرلو پاک مٹی سے آیت پیچھے سے کس طرح ہے وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَى سَفْرِنْ وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَى سَفْرِنْ اور تم لوگ اگر مریض ہو بیمار ہو اَوْ عَلَى سَفْرِنْ یا کس پر ہو یا سفر پر ہو یعنی مسافر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا تم کیا کرو عورتوں سے ملامست کرو بیویوں سے یعنی صحبت کرو فَلَمْ تَجِدُوا مَاً تو تم پانی کو نا پاؤ فَتَيَممُ سَعِيدًا تو تم کیا کرلو پاک مٹی سے تیمم کرلو تو یہ ایک آیت دلیل ہے اور نیز وَقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اَتْتُرَادُ تَهُورُ الْمُسْلِمِي مٹی جو ہے مسلمان کا تہور ہے یعنی اس کے لئے متحر ہے اس کو پاک کرنے والی ہے وَلَوْ إِلَى عَشَرِ حِجَجٍ اگرچہ دس سال تک ہو حجت حجتن کی جمع ہے اور سال کو کہتے ہیں وَلَوْ إِلَى عَشَرِ حِجَجٍ اگرچہ دس سال تک ہو مَا لَمْ يَجِدِ الْمَا جب تک پانی نہ پائے بھئی جب تک وہ پانی نہ پائے بھئی تو ایک آیت کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کیا اور حدیث کو بھی ذکر کر دیا دلیل کے طور پر تو حدیث میں آگیا کہ مٹی جو ہے مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگرچہ دس سال تک ہی کیوں نہ ہو اور جب تک اسے پانی نہیں ملتا کیا کرتا رہے مٹی سے تیمم کرتا رہے وَالْمِیلُ هُوَ الْمُقْتَارُ فِي الْمِقْدَارِي اور میل جو ہے وہ مختار ہے پسندیدہ ہے فِي الْمِقْدَارِي کس کے اندر؟ مقدار کے اندر یعنی اس کو اختیار کیا ہے فقہانیں اسی کی طرف گئے ہیں کہ اعتبار میل کا ہے میل کا نماز کے خوفات ہو جانے کا خوف اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آگے ذکر آئے گا امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں اگر نماز کے خوت ہو جانے کا خوف ہو پانی میل سے کم فاصلے پر ہے لیکن اگر وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے مثلا زہر کا وقت ختم ہونے والا ہے پانی میل سے کم فاصلے پر ہے اور وہ جائے تو جا کر جا کر وضو کرے گا تو اس میں نماز کا وقت نکل جائے گا تو وہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے صاحبِ ہدایہ فرمارے کے نہیں بلکہ مختار کیا ہے میل ہے میل کا اعتبار کم از کم پانی کتنے فاصلے پر ہو ایک میل کے فاصلے پر ہو تو پھر تیمم کی اجازت ہے اور نماز کے خوت ہو جانے کے خوف کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کیونکہ نماز خوت ہونے والی ہے کیونکہ خوت ہونے والی ہے کیونکہ تاخیر ہو گئی آخری وقت آ گیا اس کا اور تاخیر خود بخود ہوئی ہے یا اس آدمی نے کی ہے اس آدمی نے کی ہے تو نماز کے خوت ہو جانے کا خوف اس کے اندر کوتا ہی اس آدمی کی جانب سے آئی ہے لہذا اس وقت سے تیمم کی اسے اجازت نہیں ہوگی بھئی تو اعتبار میل کا ہے نماز کے خوت ہو جانے کے خوف کا اعتبار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں والمیل ہوا المختار فی المقداری اور میل جو ہے وہی مختار ہے مقدار کے اندر لئنہو یلحقہ الحرج بدخول المصری اس لئے کیونکہ حرج لاحق ہوگا حرج کا معنی تنگی بھئی دشواری مشکل اس لئے کیونکہ اس کو تنگی پیش آئے گی شہر میں داخل ہونے سے اچھا بھئی یہاں میل کا لفظ آیا میل یاد رکھئے میل سے شرعی میل مراد ہے یہ ایک آج کل میل رائٹ ہے یہ انگریزی میل ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ شرعی میل مراد ہے یہ اوزان شرعیہ کچھ سا کے تحت میں نے آپ کو کچھ اوزان کچھ پیمانے ذکر کیے تھے بھئی یہاں میل کا ذکر آیا تو پیمائش کے کچھ پیمانے وہ بھی لکھ لیجئے بھئی پیمائش کے قدیم پیمانے جلدی جلدی لکھئے بھئی ترکی نسل کے گھوڑے کے ترکی نسل کے گھوڑے کی دم کے چھے بال چوڑائی میں رکھے جائیں تو یہ برابر ہے ایک جو کے دانے کی چوڑائی کے ترکی گھوڑے کی ترکی گھوڑے کی دم کے چھے بال چوڑائی میں رکھے جائیں تو یہ برابر ہے ایک جو کے دانے کے چوڑائی میں ایک جو کے دانے کی چوڑائی کے برابر ہیں اور چھے جو کے دانے چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں چھے جو کے دانے چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں تو یہ برابر ہوئے ایک اسبع کے ایک اسبع بھئی الف فاد باعین اسبع انگلی تو یہ برابر ہو چھے جو کے دانے چوڑائی میں رکھے ہیں تو یہ کتنی چوڑائی بن گئی ایک اسبع ایک انگلی کے برابر چوڑائی یہ ہو گئی بھئی ایک انگلی کے برابر چوڑائی اور چوبیس اسبع ہوں چوبیس اسبع تو یہ برابر ہے تو یہ برابر ہے ایک زیرار کے اسبع کسے کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا پیمائش میں یہ پوچھ رہے ہیں بھئی چوڑائی میں اسبع ہوں یا لمبائی میں ابھی بتایا چھے جو کے دانے چوڑائی میں رکھو تو کتنا بنے گا ایک اسبع یہ پیمانے کا نام پیمائش کا نام ہے اور یہ انگلی کی چوڑائی کی بات ہو رہی ہے بھئی لمبائی کی بات نہیں تو چھے چوبیس اسبع چوڑائی میں ہوں تو یہ کتنا بنے گا ایک زیرار ایک زیرار زیرار زال را الف آئین زیرار بھئی یہ ہاتھ دیکھیں اپنے سامنے ہاتھ دیکھیں یہ چار انگلیاں یہ چوڑائی ہے ان چار انگلیوں کی یہ چوبیس چوبیس میں یہ کتنے ہوں گی چھے مرتبہ تو یہ ہاتھ یہ مٹھی بند کریں اور اس طرح مٹھی کو کھڑا کریں اس کے اوپر دوسری مٹھی رکھیں پھر تیسری چوتھی چھے مٹھی جو بنے گی یہ ایک زیرار بن جائے گا کیا بن جائے گا بھئی ہر مٹھی میں کتنی انگلیاں چڑائی میں چار ہیں تو چھے مٹھی کتنے بن جائیں گی چوبیس ایک زیرار کے برابر یہ بن جائیں گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے ایک زیرار بھئی یہ قدیم پیمانے بیان ہو رہے ہیں بھئی اور چار زیرار ہوں چار زیرار ہوں تو یہ بنتا ہے ایک بار ایک بار با الف بار چار زیرار ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے ایک بار اور ایک ہزار بار ہوں تو یہ بنتا ہے ایک میلے شرعی ایک ہزار بار ہوں تو یہ بنے گا ایک میلے شرعی اور تین میلے شرعی ہوں تو یہ بنے گا ایک فرسخ تین میلے شرعی ہوں تو یہ بنے گا ایک فرسخ فار سین خ فرسخ اور چار فرسخ ہوں چار فرسخ ہوں تو یہ بنے گا ایک برید ایک برید با را یا دال برید ایک برید آج کل کیا رائج ہیں آج کل انگریزی گز جو ہیں ان کے حصات سے یاد رکھئے ایک میلے شرعی کتنے کے برابر ہوا ایک越 ایک ہزار بار کے اور ایک بار میں کتنے زرار ہوتے ہیں چار تو ایک ہزار بار کتنے زرع کے برابر ہوئے ایک ہزار بار اس کے زرع بناو زرع ایک بار میں کتنے ہیں چار زرع تو ایک ہزار بار میں کتنے ہوں گے چار ہزار زرع ملحوہ شرعی میل کتنے کے برابر چار ہزار زرع کے اور ایک زرع کتنا ہوتا ہے چوبیس اسبع فٹوں کے حسات سے بتائیں پہلے میں بتلا چکا ہوں ڈیڑھ فٹ ایک زرار کتنا ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ ہوتا ہے تو چار ہزار زرار ہیں چار ہزار شرعی گز ہوئے ایک میل اور آج کل کا جو رائج گز ہے وہ کتنا ہے انگریزی گز جو ہے وہ تین فٹ کا ہے تو اس میں کتنے زرار آئے ایک گز میں دو زرار تو چار ہزار زرار کتنے انگریزی گزوں کے برابر ہوئے دو ہزار تو دو ہزار انگریزی گز ہوں تو یہ بنتا ہے ایک میلے شرعی دو ہزار انگریزی گز انگریزی گز لکھ لی دیئے بھئی دو ہزار انگریزی گز دو ہزار انگریزی گز یہ برابر ہیں ایک میلے شرعی کے ایک میل شرعی کے اور یہ جو انگریزی میل ہوتا ہے یاد رکھئے انگریزی میل شرعی میل سے چھوٹا ہوتا ہے انگریزی میل برابر ہے سترہ سو ساٹھ گز انگریزی گز انگریزی میل برابر ہے سترہ سو ساٹھ انگریزی گز اور آج کل میٹر رائد ہیں گز بھی اب آئے سہستا یہاں متروک ہو رہا ہے کیا رائد ہے میٹر اور میٹر آپ نے پڑھا ہے میٹر گز سے تقریباً تین انچ زیادہ ہوتا ہے تین انچ تو لہٰذا میل میل کتنا تھا سترہ سو ساٹھ تو سترہ سو ساٹھ تو اس کے اگر میٹر بنائیں میٹر یہ بنتے ہیں سولہ سو نو لکھیں بھئی سولہ سو نو آشاریہ تین چار چار میٹر سولہ سو نو آشاریہ تین چار چار میٹر یہ ایک انگریزی میل کی مقدار بیان ہو رہی ہے گز کتنے تھے انگریزی میل میں گز کتنے تھے انگریزی گز سترہ سو ساٹھ دیکھو گز ہیں سترہ سو ساٹھ اور میٹروں میں کوئی پوچھے انگریزی میل جو ہوتا ہے وہ کتنے ہیں سولہ سو نو آشاریہ تین چار چار میٹر بھئی اور کلومیٹر بھئی کلومیٹروں کے اندر بھئی کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر ہوں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے اور ایک میل کتنے کے برابر ہے میٹروں میں ایک میل سولہ سو نو آشاریہ تین چار چار معلوم ہوا ایک میل ڈیڑھ کلومیٹر سے بھی زائد ہوتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر سے بھی زائد ہوتا ہے اور ایک اور فاصلہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں جسے فرلانگ کہتے ہیں آپ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے یہ بھی پیمانہ ہے ایک فرلانگ برابر ہے دو سو تیس گز کے ایک فرلانگ برابر ہے دو سو تیس گز کے لکھ لیا بھئی اب ایک دو باتیں انہی میں اور بھی سمجھ لیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی دیکھئے انگریزی گزوں کے حساب سے شرعی میل کتنا ہے شرعی میل شرعی میل شرعی میل دو ہزار گزوں کے برابر اور انگریزی میل کتنا سترہ سو ساٹھ گز کے برابر شرعی میل دو ہزار گز انگریزی میل سترہ سو ساٹھ معلوم ہوئے شرعی میل بڑا ہے کتنا بڑا ہے انگریزی میل سے شرعی میل کتنا بڑا ہے دو سو چالیس گز دو سو اور دو سو چالیس گز اب اس کے ذرا فرلانگ بناو دو سو تیس گز ہو تو ایک فرلانگ مانوہ شرعی میل انگریزی میل سے ایک فرلانگ دس گز بڑا ہے کتنا بڑا ہے ایک فرلانگ دس گز سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اچھا یہ قدیم پیمانے تھے بھئی آپ نے پڑا چھت بال ہوں ترکی گھوڑے کی دم کے یہ خاص نسل کے گھوڑے ان کا اعتبار مل ہو ان کی دم کے بال جو ہیں وہ خاص موٹے وغیرہ ہوں گے ان کو چوڑائی میں رکھا جاتا تو اس کے پیمائش جو ہوتی یہ کتنے کے برابر بنتی ایک جو کے دانے کے برابر یہ چھوٹا پیمانہ تھا پیمائش کا پھر اس سے بڑا پیمانہ کیا تھا چھے جو کے دانے چوڑائی میں رکھے جائے تو کتنا بنتا ہے یہ اس سے بڑا پیمانہ پھر اس سے بڑا پیمانہ زرار آیا چوبیس اصبع چوبیس اصبع کے برابر یہ ایک زرار بن گیا اور پھر اس سے بڑا پیمانہ کیا آیا بار آیا چار زرار ہوں تو ایک بار بنتا ہے کیا بنتا ہے ایک بار بھئی آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں جانب کندے کے برابر سیدھے رکھ کر اگر پھیلا دیں بلکل سیدھا دائیں ہاتھ دائیں طرف بلکل سیدھا پھیلا دیا بائیں ہاتھ بلکل بائیں طرف سیدھا کر کے پھیلا دیا ایک دوسرے سے دور کرتے ہوئے اب دائیں ہاتھ کی جو انگلی کے سیرے ہیں وہاں سے لے کر بائیں ہاتھ کی انگلی کے سیرے تک یہ جو بیچ میں فاصلہ بن گیا یہ ہے ایک بار یہ کتنا ہے دونوں طرف ہاتھوں کو پھیلا دیا سیدھا کر کے تو ایک ہاتھ کی انگلی کے سیروں سے لے کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے سیرے تک یہ پیمائش کتنی ہے ایک باہ کی اور ایک باہ کتنے کے برابر ہے آپ نے پڑھا ابھی چار زیرہ کے برابر یہ کتنے کے برابر ہے آپ کر بھی سکتے ہیں دیکھیں کہ چار زیرہ ہے یا نہیں صرف کوہنی سے اپنے ہاتھوں کو موڑیں اسی حالت میں کوہنی سے موڑیں گے آپ دیکھیں گے انگلیوں کے سرے آپس میں مل گئے بھئی دیکھا یہ کونی سے لے کر انگلی کے سرے تک کتنا تھا ایک زرہ اور اب اپنے ہاتھوں کو موڑا تو انگلیوں کے سرے آپس میں مل جائیں گے معلوم ہوا یہ کل فاصلہ کتنا ہے درمیان میں چار زرہ یعنی ایک باہ ہے بھئی باہ فیمان نے اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی تو شرعی میل بڑا ہوتا ہے بھئی اور یہ ہاں اس کا ذکر ہے بھئی کہتے ہیں والمیل ہوا مختار فی المقداری اور میل جو ہے وہ مختار ہے مقدار کے اندر لئنہو یلحقہ الحرج بدخول المصری اس لیے کیونکہ اس شخص کو جو ہے حرج لاحق ہوگا شہر میں داخل ہونے سے دشواری ہوگی تنگی ہوگی بھئی ایک شخص شہر سے ایک میل کے فاصلے پر ہے یعنی دو ہزار گرس کے فاصلے پر دو ہزار گرس بھئی ذرا کلومیٹر بنائیں ایک شرعی میل کے کلومیٹر بنائیں بھئی آج کلومیٹر ہے نا کلومیٹروں میں آپ کو اور بات واضح سمجھ ہی آئے گا یہ بنے گا کوئی پونے دو کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ بھئی انگریزی میل تو دیڑھ کلومیٹر سے تھوڑا سا اوپر تھا اور شرعی میل وہ پونے دو کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ بنے گا کتنا تو ایک آدمی شہر سے پونے دو کلومیٹر فاصلے پر ہے اب نماز کا وقت ہو گیا اب اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ نہیں بھئی آپ کو جانا پڑے گا یعنی پانی پانی کی بات ہو رہی ہے شہر سے کیا مراد ہے پانی کی جگہ تو اب اسے یہ کہا جائے کہ وہ ایک میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے یعنی پونے دو کلومیٹر آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں جا کر وضو کرنا پڑے گا تو دشواری اور تنگی میں وہ پڑ جائے گا یعنی پڑ جائے گا بھئی وہ تو سخت تنگی کے اندر پڑ جائے گا کہ اتنی دور جانا اور پھر واپس آنا ہے یہیں پر دگنا فاصلہ ہو جائے گا اور شریعت کے اندر تو تنگی نہیں ہے بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں مَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اللہ نے دین کے اندر تم پر کوئی حرج نہیں رکھا کوئی تنگی اور دشواری نہیں رکھی تو یہاں پر لہٰذا اب اس کو تیموں کی اجازت ہوگی بھئی یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَارَجُ بِدُقُولِ الْمِسْرِ اس لی کیونکہ اس کو حرج لاحق ہوگا حرج پیش آئے گا یا یوں کہیں تنگی پیش آئے گی شہر میں داخل ہونے سے وَلْمَا اُمْعْدُومُنْ حَقِيقَةً اور پانی حقیقتاً مَعْدُوم ہے پانی ہے اس وقت اس کے پاس نہیں تو شہر جانے کا اگر حکم دیا جائے تو تنگی پیش آئے گی اور شریعت میں تو تنگی نہیں اور پانی اس وقت ہے نہیں مَعْدُوم ہے حقیقتاً اور جب پانی مَعْدُوم ہو حقیقتاً تو پھر کیا کیا جاتا ہے تیمم کیا جاتا ہے لہٰذا یہ شخص بھی کیا کر لے تیمم کر لے دلیل سمجھ میں آئی بھئی وَالْمَعْتَبَرُ الْمَصَافَةُ دُونَ خَوْفِ الْفَوْتِ اور اِمْعْتَبَر جو ہے جس کا اعتبار کیا گیا وہ مصافت ہے نہ کہ نماز کے خوت ہو جانے کا خوف نماز کے خوت ہو جانے کے خوف کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ کسی اس کا اعتبار ہے مصافت معلوم ہو ایک میل سے کوئی زیادت پانی کے قریب ہے ایک میل سے کم فاصلے پر ہے تو کیا اس کے لئے تیمم کی اجازت ہوگی تیمم کی اجازت نہیں اگر تھی وقت خوڑا سا رہ گیا بیس منٹ رہ گئے اتنی دیر میں تو وہ بمشکل پانی تک پہنچے گا ہی تو نماز کا وقت ہی گزر جائے گا لیکن اس کے باوجود اس نماز کے خوت ہو جانے کے خوف کا اعتبار نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا کیا وجہ میں نے ذکر کی کیونکہ اس میں کوتاہی اس شخص کی طرف سے آئی ہے اس نے کوتاہی کی اور نماز کو اسلام موخر کیا گئی یہی بیان کر رہے ہیں لئن نتفریط یعطی من قبلی اس لئے کیونکہ کوتاہی جو ہے وہ اس شخص کی جانب سے آئی ہے تفریط کہتے ہیں حد سے کمی کرنا کسی چیز میں افراد کہتے ہیں حد سے زیادتی کرنا اور تفریط کہتے ہیں حد سے تو یہاں پر جو کمی آئی ہے یعنی کوتاہی آئی ہے یہ شخص کی جانب سے آئی ہے اس کا قصور ہے لہٰذا اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ جائے اور جا کر وضو کریں اور پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے بھئی وَلَوْ قَانَ يَجِدُ الْمَاءِ تیمم کر لے یعنی مرض کے بڑھنے کا خوف ہو تک بھی اجازت ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے لِمَا تَلَوْنَا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی بھی اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدَا اس آیت کی وجہ سے کیونکہ اسی آیت کے اندر کیا آ رہا ہے شروع میں وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَاصَفَ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو دیکھو مریض ہونے کا ذکر آیا بیماری کا وَلِئَنَّ الزَّرَرَ فِي زِعَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الزَّرَرِ فِي زِعَادَةِ السَّمَنِ الْمَائِ بھئی فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اس کے پاس پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اس کو پانی تلاش کرنا چاہیے لیکن اگر مثلاً اسے پتا ہے یہاں کہیں قریب پانی نہیں ملے گا البتہ کچھ لوگوں کے پاس پانی موجود ہے تو اسے چاہیے کہ ان سے مانگے پانی کو اگر وہ دے دیں تو ٹھیک اگر نہیں دیتے تو پھر اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو پانی اس سے خریدنا چاہیے بھئی اگر اتنے پیسے ہیں ضرورت کے بقدر کے اور راستے کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو پانی خریدنا چاہیے اور پھر اس سے وضو کرنا چاہیے لیکن اس میں پانی خریدنا تب اس پر ضروری ہے جبکہ وہ سمنے مثل کے ساتھ پانی اس کو بیچیں یعنی جتنی اس پانی کی قیمت ہوتی ہے اتنی ہی قیمت وہ بھی مانگیں مثلاً اس کو جب وضو کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے فرض کریں اس کی قیمت ہونی چاہیے دس روپے یا یوں کہے چاہیے بیس روپے کتنی قیمت ہے عام اس پانی کے اس علاقے میں بیس روپے کا اتنا پانی مل جاتا ہے اگر کوئی خریدے بھی کہیں پر تو بیس روپے اس کی قیمت ہے تو اگر وہ بیس میں دے رہے ہیں اور پیسے ہیں اس کے پاس اتنے تو اس کو خریدے اور اس سے وضو کرے لیکن اگر وہ پانی ان سے مانگتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اتنا پانی پچاس کا دیں گے آپ کو تو دیکھو سمنے مثل سے زائد مانگ رہے ہیں تو اس صورت میں اس پر وہ پانی خریدنا واجب نہیں ہے بھئی کیوں؟ کیونکہ اگر پانی خریدے گا تو اس کا نقصان ہوگا اس کے پیسے ضائع ہوں گے بھئی تو شریعت نے اس صورت میں پھر اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو دیکھو سمن کی زیادتی کی وجہ سے پیسوں کا نقصان ہو رہا تھا جب پیسوں کے نقصان کی صورت میں شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے تو مرض بڑھنے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ تو ان پیسوں کے نقصان سے بڑھ کر ہے تو اس مرض کے نقصان کی صورت میں بطریقِ اولا کیا ہے؟ تیمم کی اجازت ایک نقصان آرہا ہے مرض کی وجہ سے مرض بڑھ رہا ہے تکلیف بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف نقصان کیا ہے؟ پیسوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہے اور تکلیف ہے تو کونسی تکلیف زیادہ ہے؟ مرض کے بڑھنے کی یا پیسوں کے ضائع ہونے کی؟ جی؟ مرض کے بڑھنے کی تکلیف زیادہ ہے لہٰذا کیا کرے؟ بڑھنے کی صورت میں بتاریخ ہے اولا تیمم کی اجازت ہوگی یہ دلیل صاحبِ ہدایہ ذکر کریں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ نقصان جو ہے جو کس میں ہے جو مرض کی زیادتی میں ہے اس لیے کیونکہ وہ نقصان یا یوں کتا جمعہ کریں اس لیے کیونکہ مرض کی زیادتی کی صورت میں جو نقصان ہے وہ پانی کی زیادتی کی صورت میں جو نقصان ہے اس سے بڑھ کر ہے مرض کی زیادتی کا نقصان پانی کے سمن کی زیادتی کے نقصان سے بڑھ کر ہے بھئی وَذَلِكَ يُبِحُ تَيَمُّمَ فَحَادَ أَوْلَى اور وہ نقصان جو تھا پانی کے سمن کی زیادتی والا وہ تو تیمم کو جائز کر دیتا ہے مُبَحْت کر دیتا ہے فَحَادَ أَوْلَى تو یہ جو اس سے زیادتی والا ضرر ہے یعنی مرض کی زیادتی والا ضرر یہ بتاریخِ اولا کیا کرے گا تیمم کو مُبَحْت کر دے گا اس کو جائز کر دے گا وَالَا فَرْقَ بَيْنَا اَنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَحَرُّكِ اَوْ بِلِسْتِعْمَالِ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مرض بڑھتا ہو تحرکت کرنے کی وجہ سے یا استعمال کی وجہ سے یعنی پانی کے استعمال کی وجہ سے بھئی بھئی دیکھئے مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ اگر غضو کرنے سے مرض کے بڑھنے کا خوف ہے تو کیا کر سکتا ہے انسان تیمم کر سکتا ہے اب یہاں پر دو صورتیں ہیں ہو سکتا ہے مرض بڑھنے کا خوف کیوں ہے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے پانی استعمال کرے گا تو وہ مرض ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی استعمال کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا ہے یا پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خوف نہیں بلکہ غضو کے لئے اس کو اٹھ کر بیٹھنا پڑے گا اور پھر غضو کرنا پڑے گا تو کثیر حرکت کرنا پڑے گی اس کثیر حرکت کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے اس کثیر پانی کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خطرہ نہیں بلکہ کثیر تو کس کا اعتبار ہے پانی استعمال کی وجہ سے جو مرض بڑھ رہا ہے یا حرکت کی وجہ سے جو مرض بڑھ رہا ہے کس کا اعتبار ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں دونوں برابر ہیں چاہے صرف حرکت کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خوف ہو تب بھی تیموں کی اجازت اور عربانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھنے کے خوف ہے تو بھی کیا ہے تیموں کی اجازت ہے تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَن يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ عَوْبِلِ استِعْمَالِ اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کے مرض بڑھتا ہو سخت ہوتا ہے حرکت کرنے کی وجہ سے عَوْبِلِ استِعْمَالِ عَوْبِلِ استِعْمَالِ اِلْمَائِ یا پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے وَعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ خَوْفَ تَلَفِ اور امام شافی رحمولہ نے طلب ہو جانے کے خوف کا اعتبار کیا ہے امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں مرض کے بڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار ہے طلب ہو جانے کا طلب یعنی حلاق ہو جانا ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے اس کو خوف ہے اگر میں پانی استعمال کروں گا تو حلاق ہو جاؤں گا مر جاؤں گا یا میرا عزب طلب ہو جائے گا ہاتھ یا پاؤں شل ہو جائیں گے تو جان جانے کا خوف ہے یا عزب کے طلب ہو جانے کا خوف ہے تو پھر اس صورت میں اس مریض کے لیے اس مریض کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے صورت سمجھ میں آگئے تھے تو وَعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهُ خَوْفَتْطَلَقِ طلب یہ اعتبار کیا ہے امام شافی رحم اللہ نے طلب ہو جانے کے خوف کا وَوْحُوَ مَرْدُودُمْ بِظَاہِرِ النَّسِّ اور یہ اعتبار جو ہے یہ ظاہرِ نَس سے مردود ہے رد ہو جاتا ہے رد کیا گیا ہے ظاہرِ نَس ہی سے یہ رد ہو جاتا ہے کیونکہ آیت کے اندر کیا آیا ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اگر تم کیا ہو مریض ہو معلوم ہوا مریض ہو تو کیا کر سکتا ہے سیامن اس میں جان جانے یا عز کے طلب ہو جانے کیونکہ قید ذکر نہیں ہے لہذا ظاہرِ نَس سے ہی یہ اعتبار رد ہو جاتا ہے یہ معنی ہے وہ مردود بِظاہِرِ النَّس اور یہ جو طلب ہو جانے کے خوف کا اعتبار ہے یہ مردود ہے ظاہرِ نَس سے ہی وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ اِنِ اغْتَصَلَ اَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ اَوْ يُمَرْضِزَهُ يَتَيَمَّمُ بِالسَّعِيدُ اور اگر خوف ہوا جنبی کو یعنی جنابت کی حالت جنب جو شخص جنابت کی حالت میں ہے حدث اکبر میں کہ اگر خوف ہوا جنابت والے کو اَنِ اغْتَصَلَ کہ اگر اس نے غُصل کیا اَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ تو سردی جو ہے اس کو مار ڈالے گی اَوْ يُمَرْ غِزَهُ یا اس کو مریض بنا بیمار کر دے گی يَتَيَمَّمُ بِالسَّعِيدُ تو وہ تیمم کر لیں مٹی سے کیا مسئلہ بیان ہوا کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں ہے اور کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں شدید سردی ہے اب پانی تو موجود ہے اور وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہے لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں اس پانی سے غضو کروں گا تو سردی کی وجہ سے حلاق ہو جاؤں گا اتنی شدید سردی ہے حلاق ہو جاؤں گا یا حلاق ہو جانے کا تو خوف نہیں بیمار پڑ جانے کا خوف ہے کہ یقیناً میں اس سے بیمار پڑ جاؤں گا تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اس کے لئے اجازت ہے بھئی اجازت ہے سمجھ میں آیا بھئی ایسی جگہ پر ہے انسان جہاں کوئی پانی گرم کرنے کی بھی صورت نہیں اور کوئی رضائی وغیرہ سردی کو دور کرنے کی بھی صورت نہیں تو پھر اس صورت نے اگر اسے بیمار ہو جانے کا بھی خوف ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے وَحَادَ اِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ شہر سے باہر ہو لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کی اس وجہ سے جو ہم نے بیان کی کیا بیان کی بھئی جو ہم نے پیچھے وجہ ذکر کی وہ کیا کہ اس صورت میں اس کو نقصان ہو رہا ہے بھئی نقصان ہو رہا ہے سمن کی زیادتی کی صورت میں جو نقصان تھا وہ کم درجے کا ہے اور بیماری کی صورت میں جو نقصان ہے وہ زیادتی جو سمن کی زیادتی کی نقصان کے صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے تو بیماری کے نقصان کے صورت میں بطریقِ اولا تیمم کی اجازت تو یہاں پر بھی اس کو خوف ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو یہ ضرر ہے اور اس ضرر کی صورت میں اسے تیمم کی اجازت ہوگی اور اگر ہلاکت کا خوف ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جو جب ادنہ نقصان کے صورت میں تیمم کی اجازت ہے تو زیادہ نقصان کے صورت میں بطریقِ اولا تیمم کی اجازت ہوگی وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَقَذَلِكَ عِنْدَ أَبِحَنِي فَتَرَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا اور اگر وہ شہر میں ہوا تو بھی اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک ایک آدمی شہر کے اندر ہے لیکن اس علاقے میں شدید سردی پڑتی ہے اب اس شہر کے اندر اس کے پاس پانی گرم پانی بھی نہیں ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے اور کوئی سردی دور کرنے والی چیز بھی نہیں اس کے پاس اسے خوف ہے اگر میں غسل کروں گا تو پھر یا تو حلاق ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں چاہے شہر کے اندر ہی کیوں نہ یہ حالت پیش آ جائے شہر کے اندر یہ حالت پیش آئے تو بھی وہ معتبر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور لہٰذا وہ کیا کر سکتا ہے دیموں کر صاحبین فرماتے ہیں نہیں شہر کے اندر اس حالت کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کیونکہ شہر کے اندر سردی کو دور کرنے والی چیزیں مل جاتی ہیں یا پانی کو گرم کرنے والی چیزیں مل جائیں گی تو شہر کے اندر ایسی صورت نہایت نادر ہے بہت ہی کم ایسا ہو سکتا ہے کہ شہر میں ایسی صورت بے شاد ہے اور جو بہت ہی کم ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا لہٰذا اس کا بھی یہاں پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا شہر میں اس کی گنجائشنی اجازت نہیں ہوگی بھئی ورنہ تو لوگ پھر حیلے بہانے کریں گے اور اس طرح تیمم کر لیا کریں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو شہر میں اس کا اعتبار ہی نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں شہر میں ایک آدمی کو چاہے نادر ہے لیکن پیش آ سکتی ہے یا نہیں جب پیش آ گئی تو پھر حقیقتاً وہ پانی کے استعمال سے عاجز ہوا اور جب پانی کے استعمال سے حقیقتاً عاجز ہے تو شریعت کا حکم متوجہ ہوگا کہ کیا کر لو مٹی سے تیمم کر لو تو اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوگی چاہے شہر ہی میں کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَا عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَ اللَّهُ اور اگر وہ شہر میں ہوا تو بھی اسی طرح ہے مسئلہ امام صاحب کے نزدی خلاف لہما بخلاف صاحبین کے ہما یقولانی ان تحقق حادی الحالت نادر فی المصر فلا یعتبرو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حالت کا ثابت ہونا نادر ہے شہر میں فلا یعتبرو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وَلَهُورِ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْعِجَزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً کہ عیجت کیا ہے چاہے نادر پیش آئے لیکن حقیقتاً عیجت ثابت ہے یا نہیں حقیقتاً عیجت ثابت ہے فَلَا بُدَّ مِنِ اَعْتِبَارِهِ لہٰذا اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے بھئی یہ پوچھ رہے ہیں فتوہ کس پول پر ہے صاحبین فرما رہے ہیں ایدنجائش نہیں شہر میں نہیں کر سکتا اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ شہر میں بھی ایسی حالت پیش آجائے تو وہ تیمم کر سکتا ہے میں نے گزشتہ سباق میں بھی غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ صاحبِ ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اقوال ذکر کرتے ہیں تو جو قوی قول ہوتا ہے اس کو مقدم کرتے ہیں اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کے دلائل آخر میں ذکر کرتے ہیں جو مذہب کیا ہوتا ہے راجح ہوتا ہے اس کی دلیلیں آخر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ پہلے مذہب والوں کی دلیلوں کے لیے جواب بھی بن جائے یہ اس مذہب کی دلیل بھی بن جائے اور پچھلے مذہب والوں کی دلیلوں کا جواب بھی بن جائے تو یہاں کس کی دلیل کو مؤخر کیا امام صاحب کی امام صاحب کی معلوم ہو وہ راجع ہے چلیے بات کوئی هذا هو المران اللہ علم بھی حقیقت